بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنام دوئے یا کنا ساہین اسلام بکر رحمت اللہ علیہ وسلم امید کرتا ہوں آپ سب کیریئے سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی زنگی اچھی گزری ہوگی شباز شریف بڑی مشکل میں گرفتار ہو چکے ہیں شباز شریف کے لیے تین بری خبریں سامنے آئی ہیں جو میڈیا آپ کو نہیں بتا رہا شباز شریف کی سلام مشکل میں گرفتار ہوئے تین خبریں کیا ہیں آپ کے ساتھ ویڈیو کو دسکس کروں گا لیکن کہ ڈسکس کرنے سے پہلے آگر میڈنے سے پہلے آپ سب سے چھوڑی تزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتے ہیں اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینلز پریکٹ کیجئے گا سالے گرفت کش میڈز لائکیا تک جو آنے والے ویڈیو سے آپ ان کو بسنا کر سکیں خبر نمبر ایک شباز شریف نے خود ہی تسلیم کیا ہے کہ میں وزیر آزم ایک سال کے لیے نہیں بننے جا رہا تو شباز شریف کو اپنے گھر سے ہی ووٹ نہیں پڑتے اور نہ ہی پڑنے جا رہے ہیں تو شباز شریف کے لیے یہ بہت بری خبر ہے کہ شباز شریف کے وزیر آزم بننے کے اوپر جو مریعہ نواز شریف ہیں اور جو نواز شریف ہیں انہوں نے اس کے اوپر بلکل نو کا جواب سنایا ہے اور کہا ہے کہ آپ وزیر آزم نہیں بن سکتے دوسری خبر یہ ہے کہ سردار اختر مہنگل کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی اور سردار اختر مہنگل جو ہیں انہوں نے شیباز شریف کے ساتھ حامی تو بڑھ لی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ تحریک ادم اتمال لائیں لیکن شیباز شریف تحریک ادم اتمال لانے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے تیسری خبر اور تیسری بہت بری خبر یہ ہے کہ جن پینتیس لوگوں کے سروں کے اوپر قضی طور پر شیباز شریف بیٹھے ہوئے تھے کہہ رہے تھے کہ ہم تحریک ادم اتمال لائیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے جنگی ترین کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تھی جو کہ ایک حفیہ ملاقات تھی اور جو جدری پرادران جارب سے جو ملاقات ہوئی تھی تو اس میں انہوں نے ان کو صاف جواب سنایا اور کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں اور جنگی ترین آج زندر روانہ ہو رہے ہیں تو شیباز شریف مشکل میں گرفتار ہو چکے ہیں میڈیا آپ کو خبریں دے رہا تھا جبکہ اگلے وزیراعظم شیباز شریف ہوں گے جبکہ ساری خبریں میں بنیاد ہیں شیباز شریف خود ہی کہہ رہے ہیں کہ میں وزیراعظم نئی بنے جا رہا ابھی تک لیترین ناکسی وڈی تک لیتے جا رہا اللہ حافظ پاکستان جنہا بات پاکستان فوج پیندن